بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عبدالباہد خان یوٹیب چینل آپ سب کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ اگر آپ چنگان کاروان گاڑی قسطوں پر لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ آپ کو قسطوں پر کس طرح مل سکتی ہے اس کے لئے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور اس کی قسطوں کیا ترتیب ہوگی اصل قیمت سے آپ کو کتنے پیسے اضافی دینے پڑیں گے اور مہانہ کسط کتنی ہوگی تین سال کے لئے اگر آپ قسطوں پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو گاڑی کتنے میں پڑے گی اور اگر آپ پانچ سال کے لئے قسطوں پر لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کتنے میں پڑے گی مہانہ کسط کتنی ہوگی یہ مکمل انفرمیشن آپ کو ویڈیو میں ملے گی تو آئیے دوستو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس گاڑی کی اصل میں قیمت اس ٹائم کتنی چال رہی ہے اس ٹائم گاڑی کی قیمت ہے جس چودہ لاکھ اٹھالیس ہزار روپیا تو ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ کتنی ہوگی مہانہ کسط کتنی ہوگی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ابھی جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ تیس فیصد جو ہے ڈاؤن پیمنٹ آپ بیس فیصد پچیس فیصد پینتیس چالیس پچاس فیصد تک بھی ڈاؤن پیمنٹ پی کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ کو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں جی تیس پرسنٹ کے ساتھ سے تو تیس پرسنٹ کے لئے اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چار لاکھ چونتیس ہزار پر ڈاؤن پیمنٹ پی کرنی پڑے گی تو اس کے لئے جو آپ کی انشورنس پیس ہوگی پہلے سال کی یہ آپ کو ساتھ میں اس کے ادا کرنی ہوگی یہ ہوگی انتالیس ہزار آٹھ سو بیس روپے تو جو ڈاؤن پیمنٹ آپ کو بتائیے اس کے علاوہ ریجسٹریشن چارجز ہوں گے یہ بھی آپ کو شروع میں ہی پی کرنا پڑے گے یہ ہوں گے پچپن ہزار روپے اس کے بعد پروسیس فیز ہوگی یہ ہوگی جی چھ ہزار روپے یہ آپ کے پروسیس کی مکمل فیز ہوگی تو اس طرح آپ نے جو بینک الفلاہ کو اڈوانس پہ ادا کرنی ہے یہ مکمل آپ کو پانچ لاکھ پینتیس ہزار دو سو بیس روپے ادا کرنا ہوں گے یہ ایک اڈوانس کی شکل میں ہوں گے جس کے اندر انشورنس فیز بھی ہوگی پہلے سال کی اور اس کے علاوہ پروسیس فیز اور ریجسٹریشن چارجز یہ مکمل آپ کو پہلے سال کے جو ہیں ادا کرنا پڑیں گے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ کی مہانہ کسٹ کتنی ہوگی پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ پانچ سال کے لیے لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی انتیس سو ستاسی روپے پہلے سال میں یہ ہر مہینے کے آپ کی انشورنس فیز ہوگی انتیس سو ستاسی روپے اور مہانہ کسٹ ہوگی آپ کی بائیس ہزار سات سو سنتالیس روپے اس طرح آپ کو مہانہ جو ہے کسٹ پچیس ہزار سات سو چوتیس روپے ادا کرنے ہوں گے پہلے سال کی تو جب دوسرا سال سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ نے چھبیس سو پچپن روپے آپ کی ہوگی انشورنس فیز مہانہ اور بائیس ہزار سات سو سنتالیس روپے آپ کی مہانہ کسٹ ہوگی جو ٹوٹل آپ کی کسٹ بنے گی یہ ہوگی پچیس ہزار چار سو دو روپے اس کے بعد تیسرا سال ہوگا تو انشورنس فیز جو ہے پھر کم ہو جائے گی تیس سو تیس روپے پہ آ جائے گی اور کسٹ جو ہے آپ کی منتلی وہ رہے گی جی بائیس ہزار سات سو سنتالیس روپے اس طرح آپ کی مہانہ کسٹ ہو جائے گی پچیس ہزار سات ستر روپے تو آگے جب چوتھا سال سٹارٹ ہو جائے گا اس میں آپ نے انشورنس فیز آپ کی رہ جائے گی انیس سو اکانویں روپے مہانہ اور بائیس ہزار سات سو سنتالیس روپے مہانہ کسٹ اس طرح آپ کی ٹوٹل چوبیس ہزار سات سو اٹھتیس روپے مہانہ کسٹ ہوگی تو جب پانچوہ سال آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا اس میں آپ کی انشورنس فیس ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ نے پہلے سال میں ایک سال کی اضافی انشورنس فیس جمع کروا دی ہے تو اس طرح آپ کی صرف قسط رہ جائے گی مہانہ پانچوہ سال میں یہ ہوگی بائیس ہزار سات سو سنتالیس روپے مہانہ قسط ہوگی تو اس طرح اگر بات کرتے ہیں کہ پانچ سال کے لیے اگر آپ گاڑی لیتے ہیں تو یہ آپ کو کتنے میں پڑی ہے اور کتنے پیسے آپ نے اضافی ادا کی ہے تو پہلے سال میں آپ کی پچیس ہزار سات سو چونتیس روپے مہانہ قسط ہے تو یہ ٹوٹل آپ کے ایک سال میں تین لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ روپے بن جائیں گے تو اسی طرح جلتے ہیں یہ دوسرے سال پہ دوسرے سال کے آپ کی پچیس ہزار چار سو دو روپے مہانہ قسط بنتی ہے تو یہ تیسرے سال کے مکمل آپ نے تین لاکھ چار آزار آٹھ سو چوبیس روپے جمع کروانے ہوں گے تو اسی طرح آپ کا پانچ جب تیسرے سال سٹارٹ ہو جائے گا پچیس ہزار ستر روپے آپ کی مہانہ قسط ہے اس سال میں تو یہ اس تیسرے سال میں آپ نے تین لاکھ آٹھ سو چالیس روپے ٹوٹل جمع کروانے ہوں گے بینک میں جو کہ بارہ مہینوں کے اندر جمع کروانے آپ نے تو جب چوتھا سال ہوگا چوتھے سال میں چوبیس ہزار سات سو اٹھتیس روپے آپ کی مہانہ قسط بنے گی ٹوٹل تو یہ آپ نے چوتھے سال میں دو لاک چینیوہ آٹھ سو چھپن روپے جمع کروانے ہیں تو اسی طرح جب پانچ ماہ سال سٹارٹ ہو جائے گا اس میں آپ کی قسط جو کم ہو جاتی ہے جو کہ بائیس ہزار سات سو سنتالیس روپے بنتی ہے تو اس پانچ ماہ سال میں آپ نے ٹوٹل رقم دو لاک بہتر ہزار نو سو چون سٹھ روپے بینک میں جمع کروانے ہوں گے اس طرح آپ نے جو پانچ سال کے اندر رقم جمع کروائی ہے یہ آپ کی بنتی ہے جی چودہ لاک چوراسی ہزار دو سو بانوئے روپے تو اس میں جو ایڈوانس کی شکل میں آپ نے جمع کروائے تھے جس کے اندر انشورنس فیس اور پراسس چارجز بغیرہ اور اس کے علاوہ رجسٹریشن فیس تھی تو اس کے اندر ملائے ہیں تو پانچ لاک پینتیس ہزار دو سو بیس روپے تھی اس طرح آپ نے جو مکمل پیسے جمع کروانے ہیں بینک میں یعنی کہ پانچ سال کے اندر جس کے اندر ہی ایڈوانس فیس وغیرہ سب کچھ ملا کے آپ نے بیس لاک انیس ہزار پانچ سو بارہ روپے جمع کروائے ہیں بینک میں اس سے اگر دیکھیں کہ گاڑی کی اصل قیمت کتنی ہے اصل قیمت ہے گاڑی کی چودہ لاک اٹھالیس ہزار روپے تو اس طرح اگر دیکھا جائے کہ آپ نے پانچ سال کے اندر کتنے پیسے بینک کو اضافی ادا کی ہیں اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب ایک جیسے کہ اب کیمت ہے چودہ لاک اٹھالیس ہزار روپے پانچ سال بعد اس کی قیمت کچھ مختلف ہوگی قیمتیں چینج ہو جائیں گی تو قیمتیں بڑھ جائیں گی اس طرح دیکھا جائے ساری چیزیں سامنے رکھنا پڑتی ہیں مکمل آپ کی پانچ لاک اکتر ازار پانچ سو بارہ روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے جس کے اندر سے ہی انشورنس فیس وغیرہ بھی نکلے گی کیونکہ انشورنس فیس اگر آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے آپ کو علاہدہ سے کچھ فائد بھی ملتے ہیں لیکن ان کو اگر نیچے سے نکال دیں تقریباً ساڑھے تین لاک روپے آپ اضافی ادا کرتے ہیں اور یہ ٹوٹل بنے جی پانچ لاک اکتر ازار پانچ سو بارہ یہ ہے پانچ سال کی قسطوں میں اگر ہم آئے ہیں تین سال کی قسطوں میں تین سال کے لیے ہم گاڑی لینا چاہیں تو اس کے لیے ساری چیزیں وہی ہوں گی پراسس چارجز وغیرہ ریجیسٹریشن وغیرہ یعنی کہ ٹوٹل ڈاؤن پر مڑا کوئی پانچ لاک پینتیس ہزار دو سو بیس روپے ہی رہے گی تو اس میں جو آپ کی مہانہ قسط ہے یہ ضرور چینج ہو جائے گی کیونکہ پانچ سال اور تین سال میں کافی فرق پڑ جاتا ہے تین سال کے لیے آپ کی انشورنس فیس آپ کو پہلے سال ایک دفعہ اپنے ادا کر دی ہوگی پہلے شروع میں جو کہ انتالیس ہزار آٹھ سو بیس روپے آپ شروع میں ادا کر چکے ہوں گے تو آگے جب مہانہ قسط کی باری آئے گی تو وہ آپ کی ٹوٹل ہو جائے گی انتیس سو ستاسی روپے آپ کی ہوگی مہانہ انشورنس فیس اور تین سال آٹھ سو پچپن روپے آپ کی مہانہ قسط ہوگی اس میں پھر قسط بڑ جائے گی کیونکہ اس میں قسط کے ساتھ قسطیں کم ہو جائیں گی تو قسط مہانہ بڑ جائے گی تو اس طرح آپ کی انشورنس فیس اور منتلی قسط ملا کے چھتیس آزار آٹھ سو بیالیس روپے مہانہ قسط ہوگی پہلے سال کی اور جب دوسر سال ہوگا اس میں چھبیس سو پچپن روپے آپ کی انشورنس فیس اور تیس آزار آٹھ سو پچپن روپے منتلی قسط اس طرح آپ کی چھتیس آزار پانچ سو دس روپے آپ نے مہان منتلی قسط ادا کرنی ہوگی بینک میں تو جب تیسرا سال سٹارٹ ہوگا اس میں انشورنس فیس ختم ہو جائے گی بقیہ قسط ہی رہ جائے گی تیس آزار آٹھ سو پچپن روپے تو اس حساب سے اگر تین سال کے لیے آپ نے لیے ہیں تو پہلے سال میں آپ نے چار اللکھ بیالیس ہزار ایک سو چار روپے بینک میں جمع کروانے ہیں ٹوٹل بارہ مہینوں کے اندر اور دوسرے سال کے اندر آپ نے چار لاکھ ہٹھتیس ہزار ایک سو بیس روپے ٹوٹل جمع کرواتے ہیں جی بینک میں اور جب تیسرا سال سٹارٹ ہوتا ہے چار لاکھ چھ ہزار دو سو ساٹھ روپے آپ جمع کرواتے ہیں تو اس طرح آپ ٹوٹل بینک میں جو تین سالوں میں جمع کرو hätرہ گے دو سو بیس روپے اس طرح آپ نے ٹوٹل رقم جو جمع کروائی ہے جی بینک میں وہ تین سال میں بنے گی اٹھارہ لاکھ اکیس ہزار سات سو چار روپے تو تین سال کے لیے اگر آپ گاڑی قسطوں پہ لیتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو اضافی رقم کتنی اضافی رقم ہوگی اس میں آپ کے اپنی اصل رقم جو ہے چودہ لاکھ اٹھالیس ہزار مائنس کریں تو تین لاکھ تیہتر ہزار سات سو چار روپے آپ کی اضافی رقم بنتی ہے اس میں جو انشورنس فیس وغیرہ یہ تو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اگر آپ پیئے کرتے ہیں دوزاری بات ہے کہ اس کے لیے آپ بینک سے کچھ فوائد بھی انشورنس کمپنی سے کچھ فوائد بھی اصل کرتے ہیں جیسے گاڑی کی ریپیرنگ وغیرہ کے لیے تو یہ ایک الہدہ چیز ہے تو اگر یہ انشورنس فیس اس میں سے نکال دی جائے تو آپ تین سال کے لیے گاڑی لیتے ہیں تو تقریباً آپ اڑائی لاکھ روپیہ تقریباً اضافی ادا کرتے ہیں تو وہ تو ہی آپ خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کو اتنے پیسے دیتا ہے تین سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے تو وہ اس نے اپنا بھی کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ دیکھنا ہے آگے گاڑی کسٹوں پہ لینی یا نہیں لینی یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا لیکن کوشش ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ آپ بے شکس سیکنڈ اینڈ گاڑی سے گزارہ کریں لیز والی گاڑیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے باقی آگے فیصلہ آپ کا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے یہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس گاڑی پہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ یہ گاڑی آپ نے دیکھا آج کل پاکستان میں کافی جو ہے مقبول ترین گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے اور کافی پسند کی جاتی ہے اور سواریوں کے ساتھ سے بھی کافی زبردست رہتی ہے اس لیے اس گاڑی پہ ویڈیو بنائی ہے کافی دوستوں کے کمنٹس وغیرہ بھی آتے ہیں کہ ہمیں اس گاڑی کے بارے میں کچھ انفرمیشن دے تو یہ آپ کو انفرمیشن کیسی لگی ہے یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نیکس ٹائم آپ کن گاڑیوں کے بارے میں انفرمیشن جانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بھی ضرور بتائیں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیوز ان گاڑیوں پہ بھی بنا سکیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ